میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا مجھے پڑھنا لکھنا ہے میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا مجھے آگے بڑھنا ہے اسلام علیکم صبح پہ خیر کے جی کلاس کے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کے جی کلاس آج ہم کل ہم نے اردو میں پڑھا تھا ڈال ڈال اور ڈال آج ہم اردو کی کتاب میں پڑھیں گے رے ڈے 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 اور ڈے سے تو آئیں سب سے پہلے ہم ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے رے ری رہ ریل ری رہ ریل ری رہ ریل جو ٹرین ہوتی ہے اسے ہم ریل بھی بولتے ہیں ریل گاڑی یہ ہے ری رہ ریل چلیں آئیں اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا ہے جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے اڑے اڑے کے اوپر ہوتی ہے تویں ٹھیک ہے اڑے کی اس آواز ہے اڑ اڑیڑ گڑیا شاباش اڑیڑ گڑیا جی تو پیارے بچوں جو ہم اگلا سیکھنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہی دیکھیں ایک تصویر ہے یہ کیا ہے شاباش یہ ہے زرافہ زیزہ زرافہ زے کی آواز ہے ز زیزہ زرافہ اور زے سے کیا بنتا ہے چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں زیزہ زرافہ اور یہ دیکھیں زیزہ زیبرا زیزہ زرافہ زیزہ زیبرا اوکے کے جی کلاس اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا ہے جی تو پیارے بچوں ہمارا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے یہ 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 کی آواز ہے یہ 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 آسمان پر ہمارے بادل بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ 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 جی تو پیارے بچوں آج ہم نے سیکھا ریرہ ریل اڑیڑا گڑیا زیزہ زرافہ زیزہ زیبرا اور یہ یا یالاباری جی تو کھے جی کلاس یہ تو تھی آج کی ہماری ایکٹیوٹی آئے اب ہم اب بک کھولتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر چار کھولیں گے اور وہاں سے پڑھیں گے جی تو پیارے بچوں اب ہم کتاب سے پڑھیں گے کال ہم نے دالدہ درخت پڑھا تھا اور اس کے توڑ جوڑ کے ساتھ اس کو پڑھا تھا اسی طرح ہم نے دالدہ ڈبا پڑھا اور اس کو بھی توڑ جوڑ کے ساتھ اور پھر زالزہ زخیرہ پڑھا توڑ جوڑ کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے رے اڑے زے اور یہ سے تو آئے ہم شروع کرتے ہیں رے رہ رمال رے وارو میم ہے یہ میم کی چھٹی شکل ہے اس کو علیف سے ملایا ہے میم علیف مالام مال رمال چیتا اب ہم اگلہ لفظ پڑھتے ہیں اڑے اڑے کے واس ہڑا اڑے پہاڑ پہاڑ پہ 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 کیا ہے ہڑیڑا پہ اے کو علاق سے پڑھیں گے ہی علیف ہارے ہار ملا کے پڑھیں گے پیپر ہی علیف ہارے ہار پہ اس کے پاتھ ہم نے اگلہ لفظ پڑھنا ہے زیز زنجیر جسے ہم کے جی کلاس انگلیش میں چین بولتے ہیں نا چین یہ ہے زیز زنجیر زے نونزن زے کو نون سے ملا کے پڑھیں گے زے نونزن جی میرے جیر زنجیر زے نونزن جی میرے جیر زنجیر زے زنجیر اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے یہ سی یہ ج یہ کے پاس ہے یہ اور یہ ہے یہ ج یالا باری یہ دیکھیں یالا باری ہو رہی ہے نا یہ علیف یا لام ہیلا یالا بی علیف با رے چھٹیری باری یالا باری یہ علیف یا لام ہیلا یالا بی علیف با رے چھٹیری باری یالا باری رے رہ رومال رے وارو میمہ علیف مالا مال رومال اڑیڑ پہاڑ پیپر ہے علیف ہاڑے ہاڑ پہاڑ زے زنجیر سے نونزن جی میرے جیر زنجیر زے زنجیر اس کے بعد ہے یے جا یالا باری یے علیف یا لام ہیلا یالا بی علیف با رے چھٹیری باری یالا باری تو کیجی کلاس یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق تو آئیں اب ہم ہومور کی طرف چلتے ہیں جو آپ کو گھر کا کام دینا ہے وہ ہے صفحہ نمبر سات جی تو کیجی کلاس یہ ہے صفحہ نمبر سات میں نے کھول لی ہے اور آپ لوگ بھی کھول لیں گے اسی طرح سے اپنی بک کا صفحہ نمبر سات اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں دن آج کا دن لکھیں گے پیر گھر کا کام 29 آج 29 تاریخ ہے اور مارچ کا مہینہ ہے جو کہ 30 مہینہ ہے ٹھیک ہے 29 اور اس طرح سے لائن لگا گیا ہم یہاں پہ 3 لکھ دیں گے 29 یہ لائن رو کر کے 3 لکھ دیں گے اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے یہ ہے نکتے والے حروف لکھیں نکتے والے حروف کو ان سے ہوتے ہیں کہ جی کلاس چلے آئیں ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ہے بے بے کے نیچے ایک نکتہ ہے نا جی بلکل اور اس کے بعد ہم لکھیں گے پے تے سے اسی طرح سے ہم یہاں پہ لکھیں گے جی چے خے زال زے یہ شین زاد زویں غین فے کاف اور نون جی تو کجی کلاس یہ ہم نے کر لیا اب ہم کریں گے بغیر نکتے والے حروف اور تویں والے حروف لکھنے ہیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا ہے بغیر نکتے والا الف بے پے تے یہاں پہ آ جائے گا تے کیونکہ اس کے اندر تویں ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈال 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 ہم نے وہاں پہ لکھ دیا ہے یہاں پہ لکھیں گے رے اڑے زے اور یہ اوپر نکتے والے تھے اس لئے اوپر چلے گئے ہیں وہ اڑے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے سین سات تویں آئین اور یہاں پہ بغیر نکتے والا کاف گاف لام میم واو ہی حمزہ چھوٹیے اور بڑھئے بڑھئے اسی طرح سے آپ نے بھی ان میں سے ڈھونڈھونڈ کے لکھنے ہیں پوری الف بے آپ نے لکھی ہوگی کہیں پہ بھی وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سے نکتے والے حروف ہیں اور کون سے بغیر نکتے والے اور جن کے اندر تویں آتی ہیں تو آپ نے اس طرح سے بہت نیٹ نیٹ کر کر پیارا پیارا لکھنا ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ نے بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے اللہ حافظ